اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ہجاب نوز پیس اس کے لئے میں نے یہاں پر جارجٹ فیبرک کا استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی پرانا دھپٹہ یا شفون ریون فیبرک استعمال کر سکتی ہیں میں جس میجیمنٹ سے یہ ہجاب نقاب بنا رہی ہوں آپ اسی میجیمنٹ کو فالو کر کے اس کو بنائیں یہ کسی بھی لیڈی کے آرام سے فٹ آئے گا تو نوز پیس کی چوڑائی آپ چودہ سے پندرہ انچ تک لے سکتی ہیں میں یہاں پر نوز پیس کی چوڑائی چودہ انچ لے رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کی لینٹ میجر کر لیتے ہیں تو میں اس کی لینٹ لے رہی ہوں پندرہ انچ اور پندرہ انچ پر میں مارک لگا لوں گی اس کے بعد میں پندرہ انچ پر اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر رہی ہوں یعنی ہمیں جو ٹوٹل لینٹ چاہیے وہ چاہیے 25 انچز اس طرح اس کو فولڈ کرنا ہے کہ ہماری جو سیکنڈ لیہر ہے اس کی لنبائی آئے گی 10 انچ آپ کا جو بھی ایکسٹرہ کپڑا بچ رہا ہے آپ اس کو کٹ کر کے الگ کر لیں اب اس فیبرک کو میں ڈبل فولڈ کر لوں گی اس طرح سے لمبائی کے اندر اس کے بعد میں اسے ایک اور دفعہ فولڈ کر لوں گی تو یہ ہمارا فور فولڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری اوپن سائیڈ ہے اب ہمیں اوپن سائیڈ کے کورنر سے ڈھائی انچ پر مارک لگانا ہے اور اس طرح سے اس کو کرپ شیت دے دینا ہے اس کے بعد میں اس کو کٹ کر رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد ہماری جو یہ اوپر کی دو لیہر ہیں یہ والی ان کو اوپر کی طرف پوش کریں اور اس طرح اس کو سیٹ کر لیں اب یہاں پر میں اس کے کٹ لگا لوں گی اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اب جہاں پر ہم نے کٹ لگائے تھے وہاں پر میں چوک کی مدد سے بھی مارک کر لوں گی تاکہ ہمیں یاد رہے کیونکہ ہم نے یہاں سے ہی اپنی فیبرک کو فول کرنا ہوگا یہاں پر میں نے دو سٹریپس لی ہیں جو کہ نو سپیس کو ٹائ کرنے کے لیے کام آئیں گی ان کی لمبائی ہے دس انچ اور چوڑائی ہے دھائی انچ سٹریپس کو ہم اس طرح سے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد اس کے کنارے کے اوپر سلائی لگا دیں گے سلائی لگاتے وقت ہم ان سٹریپس کے ایک 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 انٹ کو بند کر دیں گے اس طرح دونوں سٹریپس کو ہم اسی طریقے سے سلائی لگا کے بند کر لیں گے اس کے بعد ہم نے نو سپیس کے چاروں طرف باریک موڑتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے اس طرح باریک باریک موڑ کر ہم نے اس کے چاروں طرف سلائی لگانی ہے اس کو ہم بلکل ہلکا ہلکا باریک موڑتے ہوئے سلائی لگائیں گے چاروں طرف ہم نے اس طرح ہی کرنا ہے یہ ہماری سٹریپس تیار ہیں ان کو میں نے سٹچ کر لیا ہے اس کا ایک سرہ میں نے سلائی کرتے وقت کھلا رکھا ہے اب ان دونوں سٹریپس کو ہمیں اپنے نقاب کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اب ہم نے جو سٹریپس اپنی ریڈی کی تھی ان کو لے لینا ہے اور سلائی کے ذریعہ ہم ان کو اس کے اوپر اٹیچ کر دیں گے تو ہم نے اپنی سٹریپ کی کھلی سائٹ لینی ہے اس کو نو سپیس پر جہاں پر مارکنگ ہے وہاں پر رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح فول کرنے کے بعد سلائی لگا لیں گے اور اسی طرح ہم اپنی دوسری سٹریپ کو بھی لیں گے اس کو مارکنگ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے کپڑے کو فول کریں گے اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے موسیقی تو دیکھئے کتنا آسانی سے دس منٹ کے اندر ہمارا یہ نقاب ریڈی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ